بسم اللہ الرحبہ الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے مالکِ شرک و غرب درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام آز کرتا ہے ناظرین جنرل باجوا جو کہہ گئے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت کہ میں گمنامی میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی تعلق برقرار رہے گا اور واقعی کوئی دن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی سیاستدان کی تقریر میں کسی صحافی کے انٹرویو میں یا کولم میں جنرل باجوا کا ذکر نہ ہو حال ہی میں ایک سینئر جنرلسٹ ہے شاہد میتلا ان کی کچھ روز پہلے جنرل باجوا سے بڑی لمبی چڑی نشست ہوئی اب انہوں نے اس نشست کا احوال جو ہے وہ قسطوں میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے اور حیرت انگیز انکشافات ہیں تہلکہ مچا دینے والے اور آج تیسری قسط جاری ہوئی ہے اور اس قسط میں خاص طور پر میاں نواز شریف کی نااہلی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ نواز شریف کیسے ناہل ہوئے اس میں فوج کا کردار کیا تھا اور نااہلی کا سبب کیا بنا اور ناظرین مزید مریم نواز کا اس قسط میں بڑا خصوصی ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ایک ڈان لیکس کے معاملے پر ٹویٹ تھی اس پر کیسے فوج کی بینڈ بجا کے رکھ دی اور پھر نواز شریف نااہلی سے بچنے کے لیے جنرل باجوا کے مشورے پر استیفہ دینے کو تیار ہو گئے تھے لیکن مریم نواز نے ان کو کیوں منع کر دیا رحیل شریف نے بھی ایکسٹینشن مانگی اور کس طرح سے ڈان لیکس کے معاملے کو رحیل شریف نے بلیک میل کر کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے استعمال کیا یہ ایک بڑا ہی انکشافات سے بھرپور تیسری قسط کا جو سامنے آنا ہے اس نے ناظرین پاکستان کے اندر ایک نیا توفان کھڑا کر دیا آئیے میں آج آپ کو ان انکشافات کے بارے میں کچھ بتائے دیتا ہوں ناظرین شاہد میٹلا کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوا سے اپنی ملاقات کے دوران ان سے جب یہ سوال کیا کہ نواز شریف کی نا اہلی کا جو ماجرہ ہے اس میں فوج کا کردار کیا ہے تو اس پر جنرل باجوا نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ سارے معاملات فوج نہیں دیکھتی سپریم کورٹ کے جج بہت کچھ کرتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ثبوت اکٹھے کرنے کا میں نہیں چاہتا تھا اس پھڑے میں پڑھنا میں نے بڑے پیغامات بھیجے اور اپنے بیٹے کا ذکر کیا اور دنہوں نے بیریسٹر سعاد کا کہ ان کی جانب سے میں نے ایک خط بھی لکھوایا اور میں نے مشورہ کیا اپنی کمان سے کہ ہم اس سے نکل جاتے ہیں معذرت چاہتا ہوں ہم معذرت کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ ہم ماتحت ہیں ہم حط نہیں لکھ سکتے یا ہم بازابتہ طور پر معذرت نہیں کر سکتے تو لہٰذا پھر اب کے جو جنرل آسیم منیر ہے آرمی چیف ان کا ذکر کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کے بڑے تعلقات تھے عرب ممالک میں ان کو دبائی بھیجا گیا اور وہ وہاں سے اکامہ لے کر آئے اور پھر اکامہ جو کہ پنامہ تھا کیس اس میں اکامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو ناہل کر دیا گیا اور ناظرین یہاں جنرل باجوہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ میں نے نواز شریف کو پیغام بجھوایا اور پیغام میں یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف پنامہ کا کیس چل رہا ہے تو آپ ناہل ہونے جا رہے ہیں بہتر یہ ہوگا آپ استیفہ دے دیں ناہلی سے بچ جائیں ایک سال رہتا ہے سال بعد الیکشن ہو جائیں گے آپ پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے وزیراعظم بن کے آ جائیں گے جنرل باجوہ کہتے ہیں شاید میتلا کی زبانی کہ نواز شریف قائل ہو کر تیار ہو گئے تھے استیفہ دینے کو لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ مریم نواز نے ان کو استیفہ دینے سے روک دیا ناظرین یہ انکشاف کیا ہے جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کی ناہلی کے حوالے سے اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے ڈاؤن لیکس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا دی کہ میرے اوپر آرمی چیف بننے کے بعد بڑے پریشر تھے تین پہلا پریشر کہ میاں نواز شریف نے آتے ہی جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس لگا کر گداری کا مقدمہ بنا دیا دوسرا بڑا میرے خلاف میرے اوپر جو دباؤ تھا پریشر تھا وہ ڈان لیکس کا تھا اور تیسرا پاناما کا یہ سارے پریشر تھے اور میں جہاں جاتا تھا جونئر افسر بھی مجھ سے سوال کرتے تھے ہاں ڈان لیکس کا ذکر آیا جنرل باجوا نے اس حوالے سے بھی بڑے انکشاف کی آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف اور سرل المیڈا کا ذکر آیا اور ایک ڈان لیکس جو چلا سلسلہ اس میں جنرل باجوا نے بتایا کہ ڈان لیکس کچھ بھی نہیں تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا اس کیس میں جنرل راہیل شریف نے اپنی ایکسٹینشن لینے کی خاطر یہ ہوا کھڑا کیا تھا ڈان لیکس کا تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا کہ انکواری ہوئی اور انکواری کے جو مندرجات تھے اس میں کہا گیا میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر کو کہ ایکشن لیا جائے اور تاریخ فاطمی جو کہ اس وزیر خارجہ کا کلمدان تھا جن کے پاس اور اسی طرح سے پرویز رشید جو تھے اطلاعات و نشریات کا کلمدان ان کے پاس تھا اور اس میں جو صحافی تھے وہ بھی شامل تھے راو تحسین کا ذکر بھی آیا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ تاریخ فاطمی اور پرویز رشید کو فائر کر دیا جائے یعنی ان کے عوضے سے سبق دوش کر دیا جائے اور صحافیوں کا معاملہ سی پی اینی جو کہ کونسل ہے ایڈیٹرز کی اس کو بھی دیا جائے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے اب ناظرین یہاں جنرل باجوا کہتے ہیں کہ فوج نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تو میں نے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور ان کو میں نے فون کر کے بڑا سخت جو ہے وہ پیغام دیا برا بلا کہا اور کہا کہ ان کو کہو یعنی حکومت کو نواز شریف کو کہ یہ فوری طور پر ایک پورا مکمل نوٹیفیکیشن جاری کریں تو اس پر آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی ٹویٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس وقت آئی تھی اور اس کے بڑے رولے پڑے تھے ریجیکٹڈ یعنی جو نوٹیفیکیشن تھا حکومت کا اس کو فوج نے ریجیکٹ کر دیا اس پر جناب سابق سپاہ سالار کا کہنا ہے کہ یہ ٹویٹ بھی خود کر دی تھی آصف غفور نے اور بعد میں پھر دباؤ آیا اور میں مجھے پتہ چلا کہ جی نواز شریف صاحب ملنا چاہ رہے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے باہر لینے آئے استقبال کیا انہوں نے میرا اور انہوں نے مجھے کہا کہ غصے میں فیصلے نہ کیا کریں میں گمان کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف بہت غصے میں ہوں گے لیکن وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ غصے میں فیصلے نہ کیا کریں اور اس کے بعد مجھے دوبارہ کہا گیا بلکہ مجھے مسلم لیگیوں نے کہا رہنماؤں نے کہ آپ یہ ٹویٹ واپس نہ لیں لیکن میں نے سوچا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی انہوں نے چائنا جانا ہے تو وہاں لوگ ان کو کیا کہیں گے یہ کیسا وزیراعظم ہے جس کی اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دی ناظرین یہ آج کہانی بھی کھل گئی ہے کہ ٹویٹ کیسے ہوئی اور ڈیلیٹ کیسے ہوئی اور اس پر انہوں نے ذکر کیا محترمہ مریم نواز کا کہ جب ٹویٹ ڈیلیٹ کی تو اس کے بعد مریم نواز کا جو سٹریٹیجک میڈیا سیل انہوں نے بنا رکھا تھا اس نے پاک فوج کی بینڈ بجا کے رکھ دی اور جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ یہ سانہہ مجھل کی پاکستان 1971 کے بعد ایک اور بڑی پس پائی تھی فوج کی یعنی ٹویٹ کرنا اور ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا اور اس کے بعد جو کچھ جو سٹریٹیجک میڈیا سیل تھا نون لیگ کا مریم نواز کا اس نے فوج کے خلاف جس طرح سے سوچل میڈیا پر ایک پرپاگنڈا مہم جلائی اس کا آج ذکر خود جنرل باجوہ نے کر دیا اس کے بعد ناظرین مزید بہت سے انہوں نے انکشافات کیے ہیں شاید میتلا نے جنرل باجوہ کی زبانی جنرل رحیل شریف کا کردار کہ جی وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور جنرل رزوان اختر جو ہیں وہ جاتے تھے نواز شریف کے پاس اور کہتے تھے جی ایک سال کی ایکسٹینشن دے رہے اس طرح کے معاملات ہیں انٹرنل فوج کے جن کا ذکر جنرل باجوہ نے کیا ہے اور ناظرین یہاں انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ میں نے ان کو کیوں ناہل کروانا تھا وہ میری بہت عزت کرتے تھے مسئلہ ان کا پرانا تھا جسٹس خوصہ کے ساتھ اور یہاں آج جنرل باجوہ نے ایک اور تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ نوے کی دہائی میں میاں نواز شریف نے جسٹس خوصہ کی بہن کو طلاق دی تھی یہ ایک پرانی رنجی چلی آ رہی تھی اس بنا پر جسٹس خوصہ بھی میاں نواز شریف کے خلاف تھے اور وہ ان کو پرانا بدلہ چکانا چاہتے تھے تو ناسین یہ سارے معاملات ہیں بڑے ہی خوش رباہ ہیں تہلکہ حیز بھی ہیں پاکستان کی سیاست میں اتنا وقت گزر جانے کے بعد اور یہاں شاید مطلع کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ آپ نے کیا ججبی انصافین ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں تو اس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں ہم جنرل بھی جو ہے وہ انصافی تھے ہم بھی عمران حان کے عشق میں سوار تھے اور ناسین یہاں شاید مطلع کہتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا جو عام طور پر یعنی کہ پی ڈی آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے یو تھیا میں نے کہا کہ آپ بھی یو تھی ہیں تو اس پر وہ بہت جنرل باجوہ کہا لگا کر ہن سے ناظرین یہاں جنرل فیض کا ذکر بھی ہوا تو شاید مطلع نے کہا کہ جنرل فیض آپ کہتے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا پنامہ کیس میں جنرل فیض نے نہ کیا ہو تو اس پر میں نے سوال کیا کہ کیا جنرل فیض آرمی چیف کی منشاہ کے بغیر بھی کچھ کر سکتے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ جب بندے سے آٹھ کام کروائیں تو نوہ دسوہ تو وہ پھر خود کر لیتا ہے اور دنیا بر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں خفیہ ایجنسیاں وہ خود ہی کام کرتے ہیں تو ناظرین یہ ساری باتیں ہیں جو اب ایک ایک کر کے منظر آم پر آتی جا رہی ہیں اور دیکھیں کہ وقت بڑا برہم اور رب کی لاتھی کیسی بے آواز کہ آج ماضی کے یہ سارے کردار خود ہی باری باری ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں اور ناظرین جنرل باجوا کا آنے والا ہر انکشاف کیا ثابت کرتا ہے کہ اس ملک میں نہ تو قانون کی آئین کی حکمرانی ہے نہ اداروں کے اندر کوئی ادارہ اپنی حد میں رہ کر کام نہیں کرتا اور جس طرح جنرل باجوا کے انکشافات آ رہے ہیں بنانا سمارنا بگاڑنا معافی دینا ریلیف دینا بچانا مشورے دینا یہ بڑے خیرت انگیر انکشافات ہے اور آخر میں انہوں نے میاں نواز شریف کے والد گرامی میاں محمد شریف ان کے بارے میں بھی جناب ایک ایٹم بم پھوڑ دیا جنرل باجوا کہتے ہیں شاید میتلا کی زبانی کہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ جو ڈائیو کمپنی تھی جس نے موٹر بے بنائی تھی پاکستان میں اس سے میاں محمد شریف نے پانچ ملین ڈالر وہ کمیشن اور اس میں سے تین ملین جو تھے وہ فلیٹس خرید لئے گئے اور دو ملین انہوں نے کسی خیراتی ادارے کو یا جہاد کے لئے دے دی تو اس پر میں نے جنرل باجوا کہتے ہیں میں نے اس دوست کو پوچھا حیرت سے کہ اچھا میاں شریف صاحب نیکی کے کام بھی کیا کرتے تھے تو یہ جناب قصہ ہے یہ ماجرہ ہے اور جنرل باجوا کہتے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف کو پیغام بجوایا کہ آپ جب میرے پاس انہوں نے سفارشی بیجے شاید حاکان عباسی کو بھیجا وہ مجھے دامنے کو لے گئے وہاں کئی گھنٹے ہم بیٹھے انہوں نے کہا کہ ذرا جی سپریم کورٹ کے معاملے میں میاں نواز شریف کو بچائیں تو میں نے کہا جی کہ نہیں ان کے اپنے معاملات بڑے خراب ہیں ان کی بڑی غلطیاں ہیں اور اس وقت بھی ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ سارے فلیٹ وغیرہ اور وہ رقم دی تھی بچوں کو تو آپ بچ جائیں گے لیکن میاں نواز شریف اس وقت بڑے پورے تماتھ تھے وہ سمجھتے تھے کہ میرے کاغذ پورے ہیں اور وہ فوج کا تو ناظرین میں کیا کہوں وقت خود ہی سارے جو چاک ہیں وہ گریبان چاک کیے جاتا ہے وقت جو ہے وہ سارے چہروں پہ پڑے نکاب جو ہے ان کو سرکائے جاتا ہے اور چہرے بے نکاب ہوتے جاتے ہیں یہ رب کا تازیہ آنا ہے بہت شکریہ ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اور جو دوبارہ اگلی کسٹ آئے گی شاید بہت اللہ کی اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہو جانگا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ